دوستو آج ہم بالکل یہ ایک نئے روٹ سے جا رہے ہیں یہ درختوں کے بیچ سے گزر کے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم بالکل شام میں لکھے ہیں کیونکہ آج ہمیں ایک گاؤں میں جانا تھا وہاں پہ جا رہے ہیں اور چل کر کریں گے اس گاؤں کو وزٹ آئیے مارے ساتھ دوستو مٹری اور دھول کا سلسلہ تو آج بھی جاری ہے اس کو تقریباً دو ہفتے ہو گئے وہی ہے بس مٹری اور دھول اول رہی ہے پانی ان کی شاٹیج کی وجہ سے یہاں پہ بہت مشکل آتے ہیں بلکل اینڈ والے ایریا پہ اینڈ والے ایریا پہ پانی دیر سے پہنچتا ہے زیادہ بارشیں ہوں گی تب جا کے یہاں پہ پانی پہنچنے گا منا نہیں پھر ہم نکلے ہیں چل رہے ہیں اپنی سفر پہ دونوں ساتھی ساتھ ہیں السلام علیکم بھٹ مارننگ بس پانی آ رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دو مہینے میں معاملہ سیٹ ہو جائے گا یہ مہینوالا سلسلہ بہت لمبا ہے نا بھئی بہت لمبا ہے نا زمینے تیار ہے آپ دیکھیں بس پانی آیا اور پھر فصلوں کی سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایک فضائمان میں رکھیں بس چلتے ہیں ہمیں چلیں گے آج فیل بھی کریں گے بس چلتے ہیں اپنے آفیس آفیس میں تھوڑا کام پہ نکلتے ہیں چلتے ہیں فیل بھی دوستو کافی دنوں سے موسم میں کوئی خاص عبدیلی نہیں آئی اور وہی گرمی کا ٹیمپریچر پر قرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مٹی اور دور بھی وہیں کی وہیں ہیں تو خیر اس موسم کو ہم کیا بولت رکھتے ہیں یہ خیزہ کی موسم ہے اور اتنی ہارڈ موسم ہے کہ کیا بتائیں لیکن اس گرمی کے ٹیمپریچر میں اور ہارڈ موسم میں ہم نکلے ہیں فیل کی طرف اور چلتے ہیں گاؤں وزر کریں گے وہ مختلف گاؤں وزر کرنے ہیں چلیں گے وہاں پہ اور چل کر کرتے ہیں وزر ہمیں ابھی ہائیوے پہ اور ہائیوے سے جا رہے ہیں اس گاؤں کی طرف یہاں پہ چل دائے کرکیٹ مچ گاؤں والوں کا دو تھو یہ گاؤں کے بچے کرکیٹ کر رہی ہیں وہ نیا گاؤں ہیں احمدراجو کی سائٹ پر وہاں چلیں گے ہمارے لیے وہ اتنا نیا نہیں ہے لیکن کافی عرصہ ہوا ہے کہ وہاں نہیں گئے وہاں کا علاق بھی نہیں بنایا اس گاؤں گاؤں تو وہ ہے چک پندرہ چلیں گے وہاں پر چل کر کریں گے وہاں پر وزٹ وہاں پر مختلف گھر بن رہے ہیں ان کی ایٹی پیسیز کا کام ہو گیا ہے وہاں چل کر اس کو دیکھیں گے سلیم بھائی اپنے ساتھ ہے اور تھڑا بے کرار ہو رہا ہے بچ بااتیں کرنے کے لیے لگ رہا ہے ایسے بہت شاہ بندہ ہے بھولنا بھی چاہتا ہے اور پتا نہیں کیوں پھر شرما جاتا ہے کیوں بھائی اپنے پاپتی ہے آپ کیوں شرماتے ہو کیوں باتیں کرنے بھی شرماتے ہو نہیں شرماتے ہو چلتے ہیں شرماتے ہو چلتے ہیں فیل میں اور چلتے ہیں فیل اور یہ ہے گولارچی سٹی تو گولارچی سٹی سے ہم جا رہے ہیں آفیس کی طرف چلتے ہیں آفیس اور پھر چلیں گے کہیں فیلڈ میں تو آج کل آم کی موسم ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہر جگہ پہ آم یا آم لگر آئیں گے آپ کو یہ دیکھیں بہت سارے آم پڑے ہوئے ہیں مختلف گاڑوں پہ اور مختلف سپار پہ بہت سارے آم پڑے ہوئے ہیں تو ہم کو انجوائے کرتے ہوئے ہم چل رہے ہیں اس گاؤں کی طرف یہ بھی آم ہے بھائی دیکھیں آم پڑے ہوئے ہیں بہت سارے دوستو میں نے پہلے بتایا کہ ہم آج ایک نئے روٹ پہ چل رہے ہیں تو یہ وہ نیا روٹ ہے اور چل رہے ہیں اس پہ یہ دیکھیں بلکل ہی نیا راستہ ہے پھوٹا پھوٹا وہ راستہ وہاں سے گزر کے ہم جا رہے ہیں گاؤں میں اور یہ مختلف بیچ میں اور بھی گاؤں آئیں گے تو ان کو وزر کرتے ہوئے ہم چلیں گے چک نمبر پلدرا تو یہ بیچ بیچ میں بھی گاؤں آئیں گے ان کو بھی وزر کرنا ہے تو خیر چل رہے ہیں اس طرف یہ سی سائیڈ پہ ہے گاؤں اور بڑا ہی مشکل گاؤں ہیں کیونکہ بہت دور ہیں تو دوستو ہم پہنچے ہیں گاؤں میں اور یہ کریں گے وزر جہاں پہ مختلف ڈی پی سی بنی ہوئے ہیں تو ان کو وزر کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گاؤں روغرہ میں بلکل کچھے گاؤں ہیں کچھے گھر کچھے مکان ہیں یہ گاؤں ایسی ہوتے ہیں اور یہ سی سائیڈ والے تو اور ہی کچھے اور خراب گاؤں ہوتے ہیں خراب تو نہیں کہہ سکتے ہیں لکل کچھے گاؤں ہیں اور دوستو یہ دیکھو جھاڑیو والا راستہ ہے اس سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں ایک اور گاؤں کی طرف تو یہاں پہ بہت سارے گاؤں ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں وزر کرنے ہیں اور ان کی طرف چلیں گے اور یہ جھاڑیو والے راستے سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں تائر پنچر کا بھی ڈر ہے لیکن اللہ مالک ہے دوستو سفر ہمارا بھی جاری ہے اور ہم تاؤں پندرہ چک میں تھے وہاں سے ابھی نکرے ہیں پچھر رہے ہیں ابھی دس چک میں وہاں پہ بھی کچھ کام ہوگا ہے پچھل کر دیکھنے بھی ضرم کریں گے یہاں پہ بھی کچھ کام ہوگا ہے تو لوگیں بھائی آپ کو پھر کریں گے دوستو ہم پہنچے ہیں اور یہ وہ گاؤں ہیں اور یہاں پہ بنی ہیں کچھ ڈی پی سیز ان کو دیکھتے ہیں ویڈر کرتے ہیں وانٹنگ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں واپس اور یہ وہ گاؤں ہیں اور یہاں آج کل رائس کی سیزن سٹارڈ ہو گئی ہے تو یہ بیج لگایا گیا ہے رائس کا تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے رائس کا بیج لگایا گیا ہے وہ ہم نے دیکھا ویڈر کیا دوستو ہماری ابھی ہوئی ہے واپسی اور یہ گولارچی سے ہم واپس چلیں گے گھر کی طرف تو واپس پہنچے ہیں گولارچی سٹی اور یہاں سے گزر رہے ہیں اور شام بلکہ اندھائی رہو نہ لگائیں اور بس واپس اپنے گھر کی طرف دوستو آپ لوگوں کا ہمارا آج کا گولارچی کیسا لگا ہے کمنٹ سیکش میں بتائیں اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو جلد ملیں گے ایک اور نئے بلا گئیں تب تک اللہ حافظ